کہ یہ جو ہے ذلکر نین وہ چار لپسنگیں کرتا ہے اس کو تین لاکھ لائک آجاتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے وہ آگے صرف یہ کرتا ہے رات گزر جائے گی آسانہ کہتے کہتے کوئی جرنی نہیں ہے اس کا کوئی کرافٹ نہیں ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کا کام کیا ہے کہ مجھے گیس ہو گئی ہے میری زندگی کے سب مجھے پروبلم یہ ہے کہ مجھے ویریفیکیشن کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے جنرلیزم اپ ڈیٹ بڑی عجیب و غریب صحیح سے ہو رہی ہے پہلے ہوتا تھا کہ آپ رومرز بھی فلاتے تھے کچھ بھی کرتا تھے لیکن آپ کچھ نہ کچھ لکھ دیتا تھے کہ فلانا نے کہا فلانا نے کہا پھر آپ کا یقین ختم ہوتا تھا کجھول آ رہی ہے جی کجھول آ رہی ہے اتنے سالوں کے بعد کاجل آ رہی ہے کاجل مجھے تو وہ کاجل وہ لگی جو فیصلہ باد کی خواہ جاتا بنگالی تیچرز اور لہوری تیچرز میں فرق ہوگا نا بہت ٹھیک ہے تو ان کو ڈریک اور بنگالی میں بھی ان کو صرف کولکٹا ہی کیوں لگا اتنا نارسزم مری جان ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا اپنے دماغ کے جو ہے نا وہ پیج تھوڑے سے کھول لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی صحیح ہوں ہمیشہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ بھی صحیح ہوں ہائی دیس ارسلان خال ہائی دیس ارسلان رمضان اور یہ آپ جانڈے ہیں کہ میننگ فول ہمارے کی وجہ عیصلت سے خلال رہ چیزاں اور میننگ فول میننگ فول ہمارے کیون کہ رہے ہیں جی اس کے کلے کپڑے زیبے دن کیا ان کیاں اور ہم چیز دنیو می ننگ فول ہم چیز دنیو چیز دنیو ہم چیز ساتڈڑی ہے جی اس کے ساتڈڑے ہم کسی ریفو رہے ہیں اور آئے گا یہ بدھ کو آئے گا تب تک بانسی ہو جاتی ہے لیکن ہم تو نئے ہیں وہ بھی فریش اور اچھا اس سے پہلے کہ آپ ہماری ویڈیو آگے دیکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری جو ریگلر ویورز ہیں ان سے میری گزارش ہے اٹلیس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ہماری ریگلر ویورز سیر ساٹھ ہیں نہیں کیونکہ میں لائک سیر ساٹھ آتے ہیں نہیں ضرور کریں بھائی ضرور کریں کافی سارے ہیں ہاں ریگلر ویورز سے میری خواہد وہ ہے مزارش بنتی کیا آپ پلیز لائک کیا ہے آپ لائک سے کچھ بھی نہیں ہوگا بچہ کڑک کیا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن سبسکرائب ضرور کریں ہماری چینل کو اگر آپ نئے ہیں تو وہ بھی اتنی میند نہیں لگتی ہم آپ کو بہت کچھ دیں گے اس چینل میں آج مجھے آپ نے اتنی پیاری مینے شرٹ پہنی ہے ہماری چینل میں آپ کو پہنے نہیں دی حسین شرٹ ہے آپ کو بتا ہے یہ اندر سے ننگی ہے ہاں میں اسی لئے میں نے کہا نہیں لیکن وہ نے کہا نیچے بنیان پہنے ہاں وہ جو ہے نا میں باڈی شو کو زیادہ انکریش نہیں کرتا خاص طور پر لڑکوں کی نہیں لڑکیوں کی بھی کیوں ہی کرے کوئی تو کیا ہے انٹیل اور لیس آپ کا کام ہوں اسے چوائیس پر آپ کا کام نہیں ہے نا یہ ٹھیک ہے کبھی آپ نے وہ کرنا ہوگا تھل تھل پیڈ لے کے آجو میں آپ یہ کہنا چاہوں ہوں خود ہی تم نے بتا دی یہ وجہ جو میرے دل میں چاہیے اچھا میں ایک last year جب میں پہلو آ گیا تھا تھا تو وہاں میری کوئی شرٹ تھی وہ ایسی تھی تھو رہی اب وہ میں نے پہن لی مجھے نہیں نظر آیا پیٹ اپنا حالکہ نظر آنا چلی تھا خود کو پہلے آتا ہے اگرے دن آ کے میری جو فرینڈ میرے ساتھ گئی تھی انہوں نے میری بیٹ بیش دی کی اچھا تو وہ تبھی کہہ دیتی تو وہ تبھی کہہ دیتی شرمو شرمی میں نے کہا آئندہ کہہ دینا ہاں کو مسئلہ نہیں ہے دوستوں میں کیا ہے یار پہلو میں نے تصویر آج تک نہ لگائی مجھے تو دکھا سکتے ہیں آپ نے دیکھی ہوئی ہے کون سے بک شرٹ میں اس کے باز وہ اسے مزدار سے ہیں اچھا 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 تو وہ تو اچھی ہے لیکن وہ پیٹ اس میں وہ دیکھتے ہوئے ہاں عجیب امیم اب وائز امیم اب وائز لگ رہا تھا آپ کو یاد ہے امیم اب وائز چلیں کوئی بات نہیں لوگ تو فر کیا تھے ہیں سارا کچھ اور اس میںalب آب وائز ہوتے تھے وہalب آب ہوتے تھے تو میرا بو والا صرف میرا پیٹ، میرا پیٹ کیا پیٹ پیٹ لگائی ہے میرا پیٹ، میرا پیٹ reason آپ کیا سارتا ہوتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ٹھولی بندرہ کی میرا پیٹ، میرا پیٹ تو ٹکاپçoپیٹ میرا praaf بنائی؟ شیدہکاری میں آیا ہے کمرے نظر نہیں آتی اور کیریز منی ہوئے سلوائی نہیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے سلکتا ہے بس وہ آپ کو پتا ہے جس نے بھی سیئے ہیں اس نے ساری کیریاں کھالی درزی سے آپ کو پتا ہے میں نابلد ہوں ہمارے دوست ہیں جو درزی جن کا ہے اس کو بڑے چھے کپڑے سی کے دیتا ہے ہم سلوائیں تو وہ اچھے نہیں ہوتے اور اگر جب اس چیز کا گلہ اس سے کیا جائے تو وہ اس چیز پر اوفینڈ اور کیلا بکھا لیتے ہیں کیلا کھا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو جسم ہی ایسا نہیں جس پر یہ کپڑے سوٹ کریں وہ فوراں فوراں بڑی شیمیں اور کلر شیمیں اور اپنی بڑھائی کے اوپر ان کا زیادہ فوکس رہتا ہے میں آپ کے واضح سے زحمت سحمت بھی کریں اور زحمت بھی کریں زحمت بھی ہوتی ہے تو ارفلاں اور سنائیں ایک بات مجھے اور یاد آئی جو جنہوں نے یہ کام آپ کا بنا کے دیا تھا وہ میرے خلال میں ہمارے سبسکرائبر بھی ہیں زین زین اس نے زین اوہرانگ زیب سے زین اوہرانگ زیب کا پیچھ ہم منشل کر دیں ہم منشل کر دیں میرے فرینڈ ہیں بھاورپور سے ان کا تعلق اور بڑی اچھی کشیدہ کر دیں بس تھوڑی سی بائپول تھوڑی سا ان کو سمچان نہیں آپ بتتمیزی کر رہے ہیں بتتمیزی کر رہے ہیں یہ بہت بتتمیزی کر رہے ہیں میرے فرینڈ ہے میرا نہیں لیکن میں اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جب آپ ان کے ساتھ کھپیں گے تو آپ وہ کھپنا پڑے گا لیکن چیز پر ڈکٹ بڑے اچھی آپ نے جتنی بھی چیزیں مگوائی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو ادھر لاہور کے بزار میں پر ان کی کیا وہ value ہے آپ کو پتہ ہے وہ ایک festival بھی ہوتیلا ہور میں وہاں پہ بھی اس پہ ڈسپلے کرتے ہیں ہریالی پہ ہریالی پہ ہریالی پہ ان کا پیج پلیز پینچن کریں میں بھی ان سے کچھ چیزیں مگوان گے لیکن میرا ابھی میندل کاپبیلیٹی اس لیور پہ نہیں چا رہی میند کرنی پڑتی اور آپ کو پتہ ہے یہ جو شرٹ ہے یہ غلطی کا نتیجہ ہے آپ نے کون سکر لگا تھا وائٹ پہ وائٹ پہ وائٹ پہ بلیک وہ جو ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پجاما چاہیے انہوں نے کہا تھا تو انہوں نے کوئی اور ڈیزائن کہا تھا دوست میں ہوں وہ غلط ہو گیا تو ایک söپد ف جو انہوں نے کہا تھا پہ یا آپ کے سوقوں نے اللہ چاہے بھیجت مغیر ایسا بگو انہوں نے کہا تھا پہ چاہیے کی چل وسکو میں نے کوئی کچھ نہیں بنواجا تم دیکھ لو چاہا اس نے ٹراؤسر کے شکل پہ بتاکیا چلو، پہمہ نہیں ٹھا اللہ ملائک خلال چاہیئے خلال چاہیئے چاہیئے تakat نہیں انتے لگا کہ شاید بن جائے گا بن جائے گا اورنگ زیب باز آجو ٹھیک ہے لیکن تمہارا پیج اور تمہارا کام واقعی ہی اپریسیشن کے قابل ہے یہ تو میں دی من سے کہہ رہا ہوں چلے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کہ چھجے پہ پتاں گنا ہے یہ میری فیوریٹ ایک لائن ہے جب مجھے کچھ سمانے نہیں آتی جب پوچھے تو میں یہ کہہ دیتا ہوں جیسے پھر جمکا گی ہاں it's something like that میرا اور سلام آج پچھے ہفتے ہمارا جو ہے بڑا اچھا آپ کا فیڈبیک رہا thank you so much آپ نے میرے jukebox کو بہت لائک کیا اور آپ نے کچھ سجیشن بھی دیں جو کہ ہم اپیس لی آج کنسیدر کریں آج بھی ہم بیس گانے لے کے آنے کے باوجود we are not satisfied کچھ رہ گے ہیں کچھ رہ گے ہیں we are not satisfied اور اب بھی بہت سارے گانے ہی ہیں جو سنیدی کے ہم کر چکے ان کو ہم نے ریپیٹ نہیں کیا for example for example Crazy کیارے چھلیاں چھلیا ڈانس مارے gangster گوڑیا gangster گوڑیا ڈالیاں 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 شیلہ کی جوانی ہم نے ریپیٹ نہیں کر رہے ہم نے ریپیٹ نہیں کر رہے otherwise we know that یہ سنیدی کے ہیں اور سنیدی کے جو ہے وہ کندھے پہ ایک چمک تو وہ ستارہ ہیں جی جی چوڑا سو کچھ ستاروں میں ستار پارٹو کرنے کے بعد اگلی week کا جگ باکس میں ابھی بتا رہا ہوں کوک سوڈیو پارٹو کس کی طرف سے بلکہ بڑی کوئی اندر سے اندر سے نہیں میرے خاند میں ایک تو کمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہوگا آپ دیکھ لیں اور دوسرا انہوں نے مجھے کال کی انہوں نے کہا کہ کوک سوڈیو کا پارٹو کریں بس وہ کہتا ہے میں ایک لیسٹ بنا کے بٹھا ہوں دوسری کب آئے گی لوگوں نے گیت مالے بنایا ہے ہماری جوگ باکس پر اور thank you so much اور دوسرا یہ کہ جوکیں جنہوں نے ہمیں جوگ باکس بہت لیٹلی جوائن کیا ہے انہوں نے کہا تھا فلکنی ہاں وہ ہم کر چکے وہ ہم کر چکے ہیں وہ ہماری وہ one of the initial episode of جوگ باکس آپ ایک کام کریں آپ میننگفل جب سے جوگ باکس شروع ہوا ہے ہم نے بریک نہیں لگائیں جوگ باکس میں نہیں لگائیں تھوڑا پی جیتے لے جائے آپ کو شروع شروع میں نظر آ جائے گا اگر نہ ملا تو میں کوشش کروں گا اس پہلے اپیسوڈ میں پین کر دوں میرے کوشش کی تھی لیکن مجھے نہیں ملے مجھے مل جاتا ہے آپ کو مل جاتی ہے مجھے نہیں یاد جاتی چیزیں آپ کو بتا ہے میں بڑا بھلکن انسان ہوں میں ڈھونڈ دوں گا اگر آپ کو چاہے گا تو خیر جوگ باکس ہے ہمارے پاس خبریں بھی ہیں کچھ کچھ ہمارے پاس ایک انٹرویو بھی ہے ایک کانٹنٹ بھی ہے کچھ ہمارے ویورس جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ فیبولوس لائف ورسز بولیو بھی میں تو اس پہ پشاہ بھی نہ کروں جی اچھا لگا I hate such shows جو کہ مو پہ لکھا ہوا فیک ہے فیک ہے ٹھیک ہے میری سے نہیں دکھا جاتا شال نہیں آئی ہے جی شال نہیں آئی ہے کلیانی آئے جو بھی آئے وہ ایک رنبیر کی بہن بھی آئی ہے ایسی بات نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا آپ کو لگتا ہے کیا میں نے نہیں دیکھا کیا میں نے ایسے miss کر سکتا آپ نہیں کر سکتے اس گھوں میں میں نے بھی پاؤں ہوا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ وہ مجھے اتنا کوئی عجیب cheap غٹیا لگایا مطلب ہے تو ہے I don't want to waste my time on such I mean know ہم اس سے بھی cringe ganda content دیکھیں ٹھیک ہے میں سے ٹک ٹک کی بھی میری سے بات کرا لیں میں ضرور کریں میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے اس کو تین لاکھ بلائی کہا جاتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے مون بس وہ آ کے یہی کرتا ہے ادھر دیکھو وہ آ کے صرف یہی کرتا ہے رات گزر جائے گی ارسانہ کہتے کہتے نہ کرو بہت منوسی لگ رہے ہو وہ بھی منوسی لگ رہا ہوتا ہے actually میں دکھا سکتا ہوں آپ کو تو اس میں چار لاکھ ایسی کونسی چیز ہے جو مطلب جو مطلب بچے نے وہ چھوڑ دیں ابھی کی بتائیں ابھی بھی ابھی بھی کینج کونٹینٹ ہی بنا رہا ہے لوگ ہیں بچہ لیکن میں ایک تو وہ ٹکٹکر جو آج کل ہیٹ ہوئی ہے میں ناہل ملک ان کی ٹکٹک نہیں مہنت ہوتی ہے او من میرا انا دور راب مجھن کونٹین پسند ہے یہ جھڑت مرزا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ پکڑتی ہے فون کہتی ہے اے 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 جاتے ہیں ٹھیک ہے میں جون نہیں بھو رہا بس پسیر پیاری ہے ہاں ہاں رب نے حسن دیتا تینو راج کے تا یطور جمڑکنا محنت کوئی نہیں ہوتی یہ مناہل ملک محنت کرتی ہے لیکن اس نے غلط جگہ محنت کر لی دوسرا جو ہے یہ ذلکر نین ذلکر نین محنت نہیں کرتا ایک میں نے دیکھا یہ شاہل کا جو بھانجا ہے اس کے ٹک ٹاک دیکھیں آپ نے ایسا خان اس کا نام ہے اچھا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کھنا چھنا چھنے کی د Public law house کیقنا چھل کی دینیشن ہوتےfs محنت ہیں مجھے یہ بتائیں پہلے کولا بچوں نو 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 enough سچا اس نیجا سچا ح conveyed ڈس کو میں نہیں دیکھا دیکھا گا آپ نے ضرور دیکھاگا ریسنڈلی دیکھا تھا تھی ان کا ایک ٹک ٹک یہ فلم کر رہے ہیں سائما کے ساتھ لالکارہ سنگھ یہ بڑے ان کے آپ گانے دیکھیں کوئی پنجابی گانا جیسے آتا ہے انہوں نے پنجابی گانے اسے دس گناہ بجٹ بنا کے شوٹ کر لیتے ہیں مانور جو آئین تھی بگ بوس میں تماشا میں انہوں نے اس کے ساتھ ویڈیوز پناہی ہوئی وہ لگ رہا ہے ایسے کر کے اتنا پیسے لگایا ایسے کر کے ساتھ یہ کن کے بانجے ہیں شان شاہد کے بانجے ہیں اور ماشاءاللہ گٹکوں سے ہیں مطلب اہاں بس میں ایج تیرے ہائٹ چیم نہیں کر رہا ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے مون آپ ضرور دیکھے گا اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں محنت ہونے چاہیے یہ جنت مرزا اور یہ جلکرنان محنت کیوں نہیں کرتے علی آن خیدر آباد بھی نہیں کرتا نالے دکھا دیتا ہے اور ان پر چار چار لاکھ بیوز آ جاتے ہیں یہ نہیں مجھے بات سمجھاتے یہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ مجھے ایڈینٹیفائی کرنا ہے تین سال سے کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے چلے امام آپ بتائیں آپ میری اس ڈسکشن سے کتنا کو ریلیٹ کر پاتے ہیں اب دیکھو نا ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تین سال سے لگے ہوئے دو سال سے پر ویو نہیں آ رہا اور یہاں لائکس کی بات ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی چلے جی آج جوک باکس کی طرف چلتے ہیں جی مون یایس سنیدی چھان پار ٹو پار ٹو تو ویسے ابھی میری تشنگی پوری نہیں ہوئی لیکن اب کیا کریں ابھی بھی نہیں ہوئی سنیدی کہ ہم آرہی بڑی تعریفیں کر چکے ہیں آج مزید تھوڑی چی کر لیتے ہیں یہ ایک ریالٹی شو سے آئی تھی اور پھر ویری ورسیٹائل سنگر ہر طرح کے گانے گاتی ہیں کچھ لوگوں کو ڈسپوائنمنٹ بھی ہوئی ہمارے گاں نہیں ہمارے گانے سے آپ کو کی مسئلہ ہے اس لئے میں بڑا سنگر نہیں کرنا چاہتا مجھے اس لئے در لگتا ہے ان کی گانے بہت سارے ہیں اچھا ہم نے جوک بوکس کا concept آپ کو پہلے دین ہی سمجھا دیا تھا کہ یہ ہمارے گانے ہیں ہمارے فیورٹ وہ آپ کی فیورٹ نہیں ہو سکتے ہیں ہم نے جوک بوکس میں کبھی یہ نہیں کہا کہ سنیدی چھان کا مشہور گانے مشہور تو بہت ہے یا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلانے سنگر کے یا ایکٹر کے مشہور نہیں ہم نے تو وہ کہا جو ہمارے فیورٹ ہے جسے ہم ریلیٹ کر پتے ہیں یا جسے ہماری میموری جوڑی ہوئی ہے تو میری جان نہ کیا کرو وہ بڑا نہیں کہتے وہ بھی ٹھیک کہتے انہیں سمجھ نہیں آتی ہمارے جوک بوکسیں مکسل نہیں ہم ایک دبار ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہم ایک دبار ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تو ہمیں کوئی قصہ شروع ہوا اس نے گانا پھینکا میں نے گانا پھینکا اس نے گانا پھینکا میں نے گانا پھینکا لوگوں نے کہا آپ یہ اپنے فیورٹ گانے بتائیں تو وہ پھر سیکمنٹ شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ فیورٹ گانا بیٹھے بیٹھے ہی ہو گیا تھا یہ کیونکہ ہم سونگ ان تھویس اور یہ شو ٹی وی لاؤنج میں شروع ہوا تھا یہ بھی اس کے بڑی فضول بات ہے شروع شروع میں ہم ٹی وی لاؤنج میں کرتے ہیں پہلا گانا پھر میں لے کیا ہوں ہم ہم ہو گئے آپ کے اب نا اس میں آپ کو پتا ہے میں اس طرح گانے بڑے پساندھے اس میں لڑکی دوسری لڑکی چڑھا رہی ہو ٹھیک ہے تو دیکھو یہ دیوانہ مارا گیا آئیں آئیں شیشے میں کل کے اتارا گیا پیارے ہوانا اے رے ماما دل تک ہے انا اکثر اس دنیا میں ان سری رویڈ شدید سری رویڈ یہ میری فیوریت سوری دیکھو یہ دیوانہ مارا گیا بڑا مزا آتا ہے آپ کی یاد ہے بچپن میں یہ گوڑیا آتی تھی اس میں یہ پیچے گوڑی میں لگتا ہے پیارے ہوانا پی ماما کیا دیکھو میک والی گوڑیا ہوتی تھی جو یہ بہر گوڑی سوری یہ گلٹی پلیچر کہہ سکتے ہیں لیکن یہ پلیچر ہے چھے چھے دور کا ہی گاہتے ہیں کھلونوں میں گانے گوڑتے ہیں خیر چلونم جی کچھ سانگی اس کی پہمک کی پولارٹی کو میں نے کبھی بچے پہمک کیا Origin اور اس گانے کی حول ہے بجے سپیکر 2008 میں میں سنکرک اور مووی کا نام دا جی اور یہ بہت ہیٹ گانا بہت ابھی میری اور اور ایک جو آنے ہوگا نہیں کچھ گانے جو فیٹ ہو جاتے ہیں مجھے ان گانوں کے لئے بڑا دوخ ہوتا ہے پھر اس لئے مجھے نہیں to AIDS میں نے اینے سنا کبھی کسی کو جیسے موجا موجا ریپیٹ ہو جاتا ہے لائچوں سوانگ کہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں اس بھی تیم یعنی ہی تھی لیکن یہ جو ہے اس کو میں نے کبھی نہیں سنا ہے لیکن یہ بھی ہیٹ بڑا تھا پرا پرا پردے ایک غلاسی اور دے بڑا مزد کا گانا ہمارے جانے مندے آنے دے ادھی رات سٹی کرو یاد آیا؟ میری فینلی بھی بڑا چلتا ہے دور یاد آیا کہ ایسا تھا بہت، اس گانے میں بھی ایک پیک دیکھی ہوئی ہے بہت بڑی پیک میرا اگلا جو گانا ارسلان میں پچھلے ہفتے ہی لینا چاہتا تھا میں نے زندگی میں سوچا ہوا تھا کہ کبھی بھی سنیدی چوہان پر جوک بوکس ہوگا تو یہ گانا ضرور انکلوڈ ہوگا یہ ان کے آل بم کا گانا ہے یہ ان کی انشیلوم سٹیج پہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ گانا سنا تھا اس کی ویڈیو دیکھئے تھے میں نے کہا تھا یہ لڑکی بہت آگے جائے گی پھر وہ لڑکی گئی تو یہ گانا ہے ماہیا رون دیتی ہے مجھ کو دنیا کی بات آجا میرے ڈلڈا رچلی میری سا ایسے ٹانگیں بھی کرتی ہے اس کا گانا مجھے بے حد پساند ہے یہ ایک بڑے اچھے بڑی ہی محبت کے ساتھ گایا ہے اس میں ان میں حتا ہے جس میں کہتا ہی مہیا Ukrain what but câble and um mtv پہ آتا تھا بہُد میں اس کا ویڈ کرتا تھا بہ dernier کھانا پتہ نہیں کیوں کیوں ہند مجھے سے دوری مجھے آج بڑا دخی سا آمد ہے اس میں مر جاتی ہے دونوں اللڑکا لڑکی مر جاتے ہیں نیکس میرا گانا ہے تو ماییا جاتر اس نے سنیدی کیا бумنرایا میکورر اوال کٹیلا جب سنیدی یہ آئی ہے یہ میرا میکورر کا دول تو شروع ہو گیا یہ گاناPO ع splmann將س لوگ 好ourd죠 اسälletی رئیوں میں چالتا تھا جیوالدہ، کچھ سال پہلے ایسابی بیک، ہم ایک جگہ پہ تھے میری ایک دینجرہ سابق رہا گیا تو یہ گانا ریوائیو ہو گیا گانے کا نام ہے چوری چوری دیکھیں مجھ کو ہر دیوانا چکے چکے مانگیں مجھ سے دل نظرانا ہائے اللہ مجھ میں ہے کشش کیسی کیسی ہے ادا سارا عالم مجھ پہ بلا ٹھیک ہے چوری چوری دیکھیں مجھ کو ہر دیوانا چکے چکے مانگیں بہت پیارا گانا ہے بہت پیارا گانا ہے پلیز یہ بھی آپ لوگ ضرور جا کے سنیں اجور رام پال ہے اس میں اور ہے جی لڑکی کون ہے مونی بدنام ہوئی والی ملائکار رونا مونی بدنام ہوئی والی میرکا کوئی بڑی کوئی انڈرویلمنگ سی لڑکی ہوگی مونی بدنام ہے ٹھیک ہے اچھا ارسلان اینا در سونگ وچھ اس میری دل کے بڑے قریب ہے ٹھیک ہے جی فیلم کا نام تھا کچھ تو ہے اور اس کا ایک گانا تھا اس میں اس نے ملی کیا بات ہے کچھ تو ہے اس گانے میں اس گانے میں لڑکی کون ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام نتاشا ہے کیا نام ہے اس کا نام مجھے نہیں آتا محبوبہ لیکن میں محبوبہ یہ کیا ہوا دل دن 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 تو ہے میری اگر آپ چاہتے ہیں میں اس حیوانی کے بارے میں 18 پلس باتیں گونہوں تو ایک کنٹ ضرور کریں وہ بیپ کر دیں گے ہم وہ مجھے بتائیں آپ مجھے لگتا ہے کہ ایک تک وہ نے بڑی کوشش کیا اس کو ہٹ کرنے کے لیکن نہیں ہوئی نہ وہ ہٹ ہوئی نہ ہٹ کروں بہت ڈهر بہت گانیوں نے ایک ساڑ پروجیکٹ کی ہیں بہت پروجیکٹ کی ہیں ٹکی میں اب دیکھیں میں اندر بات کھاتے میں کوئی بات کر گیا ہوں کہہ گے ہیں اب سمجھنے والے کچھ سمجھیں سلا بار سکو یہ مووی کچھ تو ہے یا کرشنا قارش پر مووی کچھ تو ہے اور میرے سمائلہ ایسا میں نے ایک تک پیور کی فلم بھی اچھی فلم بہت اچھی فلم وہ دوسری نہیں اچھی کرشنا قارج نہیں اچھی اچھی اچھے لوگوں کو کرشنا قارج زیادہ پسندہ ہے میں یہ زیادہ پسندہ ہے مجھے بھی یہ پسندہ ہے آپ کی میں بات کو سہمت ہوا ہوں اس کا ایک گانہ تھا جو ڈرامو میں بڑا چلتا تھا کون سا اس فلم کا بے پنا پیار ہے وہ تو اس میں تھا دل میرا پوچھ رہا ہے تو چی سے چاں پیار کرو گی مجھ سے چاں پیار کرو گی لیکن ہم کار رہا ہے دل دنگ 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 دولے اس کا فیورٹ پار پر مجھ سے تو میں نے سمارا بیس سال ہو گئے یہ گانا پرانا نہیں ہوا اور اس گانے کے بارے میں یہ دوت ہے کیا یہ پیاس ہے کیا اتنا تو مجھے سمجھا بڑا پیانا گانا ہے بتائیں بتائیں اس گانے کے بارے میں میں یہ گانا جاؤں گا کہ یہ بڑی پرفارمنس میں نے بھی ہے اس گانے پر میرے چاچوں کے شادی پر گانا بہت ہٹ تھا میرے چاچوں کے شادی پر بڑا ڈانس کے شادی پر مجھے تو آتا نہیں ہے اس لئے میں نہیں کر باتا اگر آپ کو یاد ہو میری ایک جو لسٹ ہے پچیس والی نہیں وہ جو ڈانس نمبر میری بولی وڈ لسٹ ہے بولی وڈ پارٹی پارٹی مجھے پر سرچ کریں گا ابھی جائے گی لنک بھی ہے اس کا ہماری یوٹیب کی وڈیوز ابھی بھی آتا ہے ابھی مجھے نہیں بتا تو اس میں یہ گانا ہے ہاں ہاں اچھا میں نیکس یہ گانا لینا ہے 2011 میں یہ ان کی کلابوریشن تھی انٹرنیشنل آرٹس انرک اگلیسیس کے زیادہ اچھا اس زمانے میں من tinha ہیös انٹن کر سارتے تھے ان تاو texting انڈک اپ دو سالوں میں تم مجھے بھی ہے یہی گانا ہی gleich سونس انہی اچھا hinaus بہت بڈا اچھا انٹر کشن هر انٹر م зовانے ایک آئا ہر ایوڈز تیری ملنے کہاں چوری سے دیکھے کسی اور سے I can feel your heart ملنے کہاں بابرا لیکی ہے کیوں ڈرہ ڈرہ یہ گانا ملنے کہاں میں نے سنا ہوا ہے میں نے سنا ہوا ہے ملے کسی اور سے دیکھا ہے میں نے تجھے گار سے اس زمانے میں بڑا فین تھا انڈری کیا کارشلان ہاں مون نہیں کوئی میں نے بتایا تو مون اس لکھ میں نے کہا اچھا میرے تو رنگ میں بیلس ہوگے ہاں رنگ میں بیلس ہوگے اچھا جی آگے پھر ایک گانا میں نے کہااں ساد سا گانا ہی لے روان شلان ہنے بہت سائے تڑکھے پڑکھے سے گانے لے لیا تو وائے نوٹا ساد سونگ so it's from the movie new york میری سنگ تو چل ضرآ کیوں دکھے ڈرہ ڈará بہت پیارا گانا میری سنگ تو چل ضرآ کیوں دکھے ڈرہ ملتا موٹیویشنل بھی کہہ سکتے ہیں اس گانے کو چل تجھ کو آج چھپا لوں اپنی میں باہوں میں میں جو سنگ ہوں تیرے رنگ رہوں سے تیری چلوں میں یہ میری آدھ شکل دکھا ہے ہرے لمحہ جب گزیرے بڑا پیارا گانا ہے ٹھیک ہے یہ کترینہ کیف آپ دیکھیں آپ کی پیار میں مجھے کیا کیا سننا پڑ رہا ہے کترینہ کیف کسی نے کہا اس کو چوپ نہیں کرانا جب یہ گانا گا رہا ہو گائیں جی کترینہ کیف اور نیل نیتین مکیش کے اوپر یہ فیلم ہے جون ابراہیم بھی ہے اس میں جون ابراہیم بھی ہے اس فیلم میں نیو یورک دیکھی ہوئے آپ نے فیلم جی مجھے پسند تھی آئی وز این پسٹیر سینیماز میں دیکھی تھی نہیں سینما میری امی چلی گئی پھو پھو کے ساتھ دیکھنے میجھے لے گئے گئے گئی وہ زمانے میں چلتی نہیں تھی چلے کوئی بارہ ٹھیک ہے نیکس جو فیلم ہے جو گانا ہے وہ ہے فرام مووی دل بولے ہڑیپا مجھے دل بولے ہڑیپا کا آل بم پسند ہے مجھے سمان یہ رہی میں لوگ کون سا لیکن پھر میں نے ڈسکو والے کھسکو لے لیا تو it's a go to song شادیوں کے لیے آپ جانس کریں اس میں بڑا مزہ آتا ہے نچ کریں گے نچ کریں گے نچ لے ویارا اج تو ہم تو مچ کریں گے نچ لے ویارا اب اس ویل میں آپ کو تکون کون ہے اس پورے سینوں میں سانگ میں ہاں ایک تو آپ کو راکی سامن نظر آتی ہے ہاں ہاں ٹیک ہے شلین چوپڑا بھی ہے اس میں ہاں مرلین چوپڑا بھی ہے ہاں مرلین چوپڑا تو یہ دیکھیں یہ مرلین چوپڑا اور یہ راکی سامن آج کھا ہے آج کھا کیا چل رہا ہے ان کے بیچ مجھے لگا کہ یہ گانا بیاد کھلیتے دسکو والے کس کو ویس تو رانی ہے گانے میں لکھیں گے اچھا ران ایک فیلم آئی تھی باز اور ایک منٹ ایک منٹ دل بولے حرپا was 2009 یہ بتانا جب سال بتانا ضروری ہے میں نے کسی کا نہیں بتایا نہیں میں اپنا تو پھر آپ بتاؤں گا ایک فیلم آئی تھی باز جی مجھے آدمی اس میں ایک گانا تھا اتنا مجھے پسان تھا باز سنیتی چوان نے یہ جانا کا ہے مجھے چلا کوئی مٹا کوئی لٹا کوئی رے بھسا کوئی بچا کوئی اڑا کوئی رے جینی تو ہے پیا جیتا کوئی ہرا کوئی ارے 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 یہ سنیتی چوان کا ایک سونگ ہے اب ضرور سنیے گا مٹا کوئی لٹا کوئی رہی بچا کوئی بھسا کوئی اوڑا کوئی رہی یہ میرے بچپن کی ایک جاد داشت ہے باز فلم کا یہ گانا ہے فلم میں میرے خیال میں تھی کرشما کپور باز میں کرشما کپور تھی ہے تو یہ اسی فلم کا گانا ہے اس فلم کا item number ہے اس میں دو سنگر ہیں سنیدی کے ساتھ کسی اور سنگر نے بھی collaborate کیا لیکن I would take the part of please سنیدی والا لگانا یار اوڑکے میں نے یہ گانا لیا ہے سنیدی کے لیکن میرا پھسرا تھا میں نے کہا میں آج لیکن پھر لے لوں کیونکہ وہ روپیٹ میں نے ایک اور گانا بھی لکھا ہے میں اس کو پھوش کرنے کو آن میں بتا دوں لیکن مجھے بیٹھے بیٹھے یاد آیا ہے مجھے وہ گانا کرنا ہے اوڑا موی آوڑا پاگل دیوانا مجھے exactly یہ یاد نہیں آرہا it was 2004 اور 3 exactly یاد نہیں ہے 3 تھا یا 4 تھا اور گانا تھا میں نے تو کھائی قسم چاہوں گی تجھ کو سنم چاہت میں بسنا چلے اب تم میٹا پاس لے بچینیاں کے ہی رہی جب سے ترادیدار ہوا ہے بڑا اچھا گانا ہے مجھے بہت پسند ہے اور گایا بڑا پسند ہے اشکے کمار ہے اکشے کمار ہے چاہوں گی تجھ کو سنم چاہوں گی تجھ کو سنم اوڑا لڑکی پتا نہیں کونسی ہے کوئی اس زمانے کی ہی تھی کوئی چلن میں نہیں ہے تو اچھا گانا ہے اچھا گانا لیا اچھا جی پھر اور آپ کو بتا ہے ای لیو اوڑا پاگل دیبانا اچھا جی پھر اچھا ایک ٹائم تھا جب سنمیدی چوہان نے بہت کم کھانا 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 گانا گانا گانے شنکے تھے گانا 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 بہت کم کر دیا تھا منتب اتنے زیادہ چلن میں نہیں آتے تھے ایکنا لائف ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں سنمیدی لائف بیٹھ کے گاہ رہی ہیں تو میں نے کہا یہ پرانا گانا ہوگا کوئی انہوں نے کیا ہوگا کیونکہ بڑا ایک شد فارسی زبان کے استعمال کیا ہوا تھا تو میں نے جب بتا کیا تو میں نے کہا یہ جو نیا گانا ہے تو وہ تھا شب گزری تے جگسویا representing جگیا نم plac ہے کچھ چلے آیا ہے یہ فارسی ہے نہیں یہ دنیا یہ فارسی ہے امرے جارے آئے لمいい دانب اوردور کارم جو گیا ہوں ہم인데요 یعنی میں جگیاں نمی دانم نمی کمالی کمالی نمی کمالی کمالی نمی کمالی میرے یار دی پھر کترینا نے اس کو جو ہے وہ ہزار چاند لگائے ٹھیک ہے بہت پیارا گانا ہے اسلام کمالی کی آپ کو سٹوری بتائی ہے میں نے کبھی نہیں کبھی بھی نہیں لیس بتائیں تین دفعہ میں نے دیکھتی دو دفعہ یہ گانا دیکھنے کے لیے تھا کیونکہ گانا ریلیس نہیں ہوا تھا اچھا میں تو پہنے کے ساتھ تھا آپ پرشاہد ہو جاتے ہیں جب آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہو سوچو کمالی آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہو آپ نے ٹی وی پہ نہیں دیکھا تو آپ تھوڑے سو تو ایسا ہوں گے کہ یہ کیا چیز آپ نے دیکھتی ہے جس میں کپڑے اترنے کے حالے سے بھی کہنا چکا میں وہ والا پوائنٹ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہت ہی آپ کہیں نہیں وہ تم کنیت والا پوائنٹ نہیں یہ ویچھوٹے لنگی ہے تم کنیت والا پوائنٹ نہیں لوے دی بھی کنی ہے لوے دی بھی کنی ہے لیکن وہ جو سارا وہ آپ دیکھ رہے تھے نا وہ تھوڑا تھا سنمیتک بڑا مسوے گا تھا میں نے بھی یہ سینما میں دیکھی تھی موی دوم تری مسا آیا تھا مسا آیا تھا میرے گھر میں جبھی کوئی گیترینگ ہوتی ہی گانا سنور بچتا ہے سنور لیکن یہ میری ٹاپ ٹوٹی فائی و لیس میں نہیں ہے بٹ آئی لائک اب سانس چلے تو روک جائے مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آئی میرے گھر بھی ہاں ہر گیترین پتہ نہیں پتہ یہ ہر طبقے کا ہاں ہر جو ہے وہ ایج گروپ کا سب کا فیورٹ ہے کچھ اشفریہ کی وجہ سے دیکھ لیتے ہیں اس گانے میں بھی میرا ایک point ہے جو ہم دو دن پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ گانوں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ ویڈیو میں ہی ہے وہاں پاؤں زمی پہ ہے یا بادل پہ اُلجے سی تارے آ کے تانچل پہ وہ تالی نہیں ہے وہ تالی پاؤں زمی پہ ہے یا بادل پہ اُلجے سی تارے آ کے اس میں نہیں ہے آوڈیو میں نہیں ہے مجھے شروع میں ایک سٹینز آدھا اب سانس سے شیل ہے ڈانے کا آیا ہے وہ بھی نہیں ہے شیل ہے ساہل ہے شیل ہے جو بھی ہے مجھے نہیں پہتے ہیں ان کا نام لیکن وہ بھی اکثر اسمائل دربار اور سنجیلہ بنسالی کے یہی جو میوزک تھا یہ اسمائل اب سوری سنجیلہ نے پہلے دفا بنسالی کا پہلے دفا بڑا مزے کمی مجھے شویریہ بڑے پیاری لیکھتے ہیں بہت پیاری گریسفل اور سٹارٹ میں جب یہ چلتا ہے شروع بڑا سٹینز کا اس میں ریتے کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہے ہیں نہیں اس میں وہ بھی تو ہے وہ نہیں آپ کبھی کبھی آپ سے اپنے بزارش آپ کی فیوریٹ ہے مجھے بہت سانتا ہے بہت سانتا ہے اپنے آپ کو مارنے کے اس کے امپر بہت سانتا ہے بہت سانتا ہے بہت سانتا ہے سانتا ہے جنگے ہیں مجھے لگا میں نے مطلب کر دیتے ہیں کبھی آیا نہیں کسی جھوک باکس کبھی نہیں بہت بہت بڑا گانا ہے ہم نے شوہریہ میں نہیں لیا تھا نہیں لیکن اب ضروری ہے اب ضروری ہے اوڑی نیندے آنکھوں سے چھوڑی اچھا جی میرنا فیملی میں پہلی بار میر فیملی کوئی چیز آئی ہے گانا ہے دھوم مچالے اشک اشک کرنا ہے کر لے اشک اشک میں جی لے مر لے اشک اشک ہے سب سے پیارا اشک میں خود کو پلا کے چھو فیملی کے گئے اس میں اینڈ پہ آتا ہے نا کم ہو یو پیپل وہ کہتی ہے ہم لگر میں بلے کیا کہتے ہیں کم آن تبیبو کیا تبیبو یہ ہمارے ایک ہے ایشو ابھی بھی ہم کہتے ہیں کم آن تبیبو جب بھی گانا ہے یہ کڑا گانا ہو کم آن تبیبو آل گانا بڑا پیارا یہ ایشا دیول کے اوپر یہ فلم آیا گیا ہے دھوم کی میں نے دھوم کے دونوں گانے میں نے لے لیا ہے آپ نے دھوم 1 والا لیا ہے اور دھوم 3 والا بھی میں نے لیا تھا تو 2 کا آپ لے دیجئے گا 2 کا کونسا ہے آپ نے 2 کا کونسا ہے 2 کا نہیں ہے وہ ہم لے لیا کپ کے ہاں وہ ہوا بھا ہے چلو اس لئے ہم crazy کی رہے ہیں لیکن یہ گانا بڑا پیارا ہے جی 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 میں مانتا ہوں آپ کو مجھے بہت سال ہے مجھے بہت سال ہے تو خیار بڑا مسئلہ ہے ہوتا ہے کیا عشق ہوتا ہے کیا دیوانوں سے پچھ لے آج میں آپ کو گندی با لگ دوں یہ گھر بڑا ہٹو آتا تو نرگیس زمانے میں سیدھیاں کرتی ہوتی تھی دیکھی ہوئی ہے عشق کی دینچاری آگی دونڈ ہو نا کہیں سے میں مل جائے گی بیسے مجھے دونڈ کے پلیز دینا یہ بڑا مزے کا ایک سین ہو جائے گا عشق کرنا ہے کر لے عشق عشق میں جی لے مر لے عشق عشق نہ ہو دو پا یاد آپ نے ہاں مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہوا ہے آگے آئے نیکسٹ ہے جی یہ ترنگ والوں نے فلمیں کی تھی آپ کو یاد ہے ہاں ہاں بالکل اس میں کی تھی انجومن جس میں تھی مونالیزا مونالیزا آپ کیا نام ہے آج کل سارا لورین سارا لورین پہلے نام کیا نام پہلے نام تھا مونالیزا آپ تو سارا لورین ہے اور عمرانباس اور یہ یاسر نواز نے ڈریک کی تھی اوکے let me tell you thing one more thing ٹھیک ہے اور یہ تھی انجومن کا remake تھی اور یہ یاسر نواز نہیں کی تھی مجھے کیا پتا میں ایک دور چیک کرنا ضرور کریں پلیس آپ دل کی انجومن میں اس میں ایک گانہ تھا جو کہ جو کہ سنیدھی نے گایا تھا وہ تھا جی تم میری اومنگوں کی شب کے لیے میں جو کہ ایاسی نواز دل دڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں کہتی ہے مری نظر کھ گیا لیکن یہ سلوہ بوجود ہے آئی ساہ میں تھی ،ًبوسیقی کہتی ہے مری نظر شب اہہ ،ہا اچھا جی Another song which is my very favourite FreV film پتہ نہیں کون سال میں آہی تھی یہ آپ شاید جادہ باتا جاتے ہیں FreV یہ پیار کہیں کر دینا مجھے پاگل FreV was 2004 بھرس جائے بھرس جائے بھرس جائے یہ پیاز کہیں کر دینا مجھے پاگر جی بھرکے اس کا بیسٹ پارٹ بلا کیا ہے تو ہم کو دبوکے رکھ دے اپنی چاہوں میں تب چین ہمیں ملتا ہے تیری پناہوں میں اس کا نام کیا ہے بلا شلپا شیٹی کی مومن کی رہی ہے ہاں شلپا جی کی ہے تو ہم کو دبوکے رکھ دے اپنی چاہوں میں بس چین ہمیں ملتا ہے شلپا جی شلپا شلپا شیٹی چار ایک سال کا فرق ہے کوئی تنا بڑا فرق ہے چلیں اکھلا کھانا اچھا بھائی نیکس بیسے اچھا بھائی دو بے گائز اس سونگ اس مائی فیوریت سونگ آپ کو پرسان دے گو تو سونگ ہاں بڑا مجھے ٹھیک ہے اچھا نیکس ہے جی فروم فروم فیلم نو اچھا یہ ویب سیریز اچھا 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 دبے میں دبے میں نہیں ہونگا ما دوری کا اے ما دوری ٹھیک ہے جو جی اس کا ہے ڈھوپٹا میرا یہ بھی آج کل ہم بڑا سنتے ہیں بڑا ہی سنتے ہیں اس کا میرا فیورٹی بات پتا کونسا ہے کونسا وہ جو خیتی ہے انتراس کے بیچ میں چون کے لائے ہم میں تے کان سے درجی بھی تھے میری پہچان کے میری پسند کا رمو گلابی میرا کیا کسور کے چلا ہے کتنی دور ڈھونڈ کے کوئی لائے یہ تو اریجنل ہے نا اچھا سن لو اتنی بار بیتے کتنی شنی بار ڈھونڈ کے کوئی لائے ڈھوپٹا میرا یہ سنتے ہیں میری پسند کا رمو گلابی ڈھونڈ کیا کتنے دیکھ لو سارا گانا یاد ہا لگ میری پسند نہیں ہے یہ گانا اچھا جی آگے پھر ایک اور گانا جو ہے وہ بیبو میں لیا تھا نہیں لیا تھا ڈون ٹو ایک فلم ہے ایتھی ارسان اس میں تھا یہ میرا دل پیار کا دیوانا دیوانا یہ میرا دل پیار کا دیوانا مجھے دکھ ہے مجھے دکھ ہے اس گانے سے اوڈیجنال تھا اس میں سے start میں لالاللا ری را 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 وہ ایک vibe تھی اس گانے کی لالالا ری را 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 لالالا کیوں دوسرا میں نہیں تھا کوئی نہیں سنیدی نے اپنا touch ڈالا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دکھیا ہے ایک ہے چل مجھے بڑا پسند ہے مجھے دونوں ہی پسند ہے باید دوے مجھے اوریجنال زیادہ پسند ہے آشا جی نہیں گایا ہو بچوں آشا نے گایا ہے اور ہیلن ہیلن اور آمیتا اچھا جی مجھے بہت پسند ہے اوٹی ٹی اور میں کہتا ہوں کہ کوئی کلر فول اور ریسنلی ای گاٹو نو دیٹ کہ یہ ایک تامل مووی تھی جس کو انہوں نے کیا اور اوریجنال انہوں نے کیا تھے مانیشہ کورالا اور اوریجنال والے ایسے زیادہ بہتر ہیں زیادہ اچھے ہیں یہ زیادہ خرنجی ہیں لیکن یہ جو گانا ہے سیاں پکڑ بہیاں سیاں پڑ بہیاں چلو سیاں تارو کی چھے ہیں سیاں یہ اوریجنال میں نہیں تھا اچھا سیاں پکڑ بہیاں سیاں پڑ بہیاں چلو سیاں تارو کی چھے ہیں انہوں نے یہ اس مل میں ہی ہونا ہے تو مجھے گانا بڑا پسند ہے بہت چنکر ہے ساتھ اس کے مرے خلال بھی اوٹھ رہا ہوں اے نہیں نہیں کلاشکیر ہنس راج ہنس ہنس راج ہنس ہے سیاں پکڑ بہیاں سیاں چلو نہیں میں بے وفائیں نہیں میں اہری جائے ہنس راج ہنس ہے ٹھیک ہے وہ بابا جی ہے ٹھیک ہے مجھے بڑا ساتھ شنگر تھا اس میں روکی سوکے میں روکی سوکی روٹی ہے اودیت تھا وہ بھی آپ کو بڑا ساتھ چلو چلے سیاں چلو چلے اچھا مون کیا مجھے بڑا ستیلیٹی ہے میند اب کس کو آتی ہے روکی سوکی روٹی الکا دھڑک میرا دل دولا دھڑا Cani دھڑک دھڑک تو کیا بولا دھڑک دھڑک چلو سیاں سیاں پکڑت بنایاں سنیی یعنی میٹھی لگتی ہے اور شاکالا ک بے amba ایک اور روچ شنگر شاکالا کا بی بے شاکالا کا بی بے مڈکے تو دیکھ او یاد بیت سے بیت سے بیت سے تیلیٹی آپ کو پتے مجھے ڈریکٹر کون ہے کون انمالک نہیں ایر ایمان آہ ہاں یاد آیا مجھے جیگہ جی نیکسٹ ساری سنگھروں سے گوایا ہے ساری سنگھروں سے کٹے ہی گوا لیا ہے شریہ رہ گی بس تب نہیں ہوگی تب نہیں ہوگی شریہ دوزہ دو کی بات نہیں ہے چلو ہوں مجھے ہونے پیس دنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈرڌ آپ کا عمرہ کری جی لے کیوں میں لگایا ہے تب کسد اور ہاں مورا ٹھا چای گا även چھوٹی چھوٹی شہروں سے کالی بارد پہروں سے ہم تو جھولا اٹھا کے مجھے بہت صحیح گانا چھوٹی شہروں سے کالی بارد پہروں سے ہم تو جھولا اٹھا کے چلے آپ پتہ ہے بنتی پبلی کے گانیں وہ بہت underrated ہیں اور گجراری جنہی نام فیکلا جبکہ زیادہ اچھے گانے بنتی پبلی کے دوسرے ہیں چپ چپ کے چپ چپ کے چوری سے چوری جس کے مجھے لیرک ساتھ تک کمنیا اس کے بھی نہیں نہیں چھوڑا سا چاند کو چکھنا ہے کیا ہوتا ہے ملہب آپ کو آپ نے اسمانوں کی اس کو اچائیوں تک جانا نا تو وہ چھوٹے شہروں سے ہوتے ہیں تو ان کی خواب ہوتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے گا بڑا سا کوئیلے سے نام فلک پر لکھنا ہے چاند کا ٹھیکا مطلقہ ملہب یہ گلزار کہ آپ کوئیلے کے گانت سے آ رہے ہو لیکن آپ نے اس کوئیلے سے اسمان پر بڑا 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 نام لکھنا ہے ملے بڑا 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 پسند ہے مزے کی اس کیسے یہ گانا اتنا ہیٹ نہیں ہوا ہے لیکن اس کو بڑا بڑا پسند ہے آجا اوڑیے چلوڑیے most underrated song بڑا پیارا گانا بڑا پیارا گانا مجھے سا لگتا ہے اس میں کچھو ایک منت پر شامک دعور بھی آتے ہیں ملے بڑا پیارا گانا بھلے بھلے سنڈے سنڈے چلنے آری گانا آپ کا رہ گئے نیکس ہے from movie ایک تھی ڈائن اور یہ آپ کر چکے ہیں مجھے پھلے 2013 کیا تھا کبھی نہ کبھی کیا ہوگا نہیں کبھی نہیں کیا موسیقی ڈریکٹر کون ہے ویشال ویشال کا منہ نہیں کیا چلو دوہزار میں نہیں آئی تھی دوہزار تیرہ میں آئی تھی اور اس کا ایک گانا میرا بڑا فیوریٹ ہے یہ مون اس چیز کی گواہی دیں گے ہم چیز ہے بڑے کام کی یارم ہم چیز ہے بڑے کام کی یارم وہ تیری چوکلیٹ وہ تیری ڈائری وہ تیری سلخیاں وہ تیری بجلیاں وہ تیری titلیاں وہ تیری مچھلیاں ہماری ڈائری یہ ہی ہے ہمارا لیپ ٹوپ گاڑی کے چار اور اپنا دل منا بہت بہت میں یہ نہیں کہتے ہیں ہماری مچھلیاں ہماری titلیاں shut up اچھا ایک گانا میرا رہ گیا میں سوچا ہوں ہمارے کارلوں صواری ممارے حکم ہمارے حکم شب بزاری میں نے انتبا چوڑ بزاری چوڑ بزاری چوڑپٹر چوڑ بزاری چوڑ بزاری چوڑو پہلی تھی یا داتی چواہتا گئی نا 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 I love Deepika in this song very like کھلی دولی very cocktail vibe کوکٹیل کی جو ہوتی نہیں کوکٹیل کی پھر ہوتی یہ تھوڑی جلی سیٹ روانگل کوکٹیل کے اوپر ہم کیوں نہیں ڈیٹیل ریو کرتے آپ کو نہیں دیتے میرا بڑی فیوریٹ مووی ہے I love Vironika کوکٹیل اچھا کریں گے why don't you like کوکٹیل I like کوکٹیل لیکن کچھ انہوں کے ویسے یہ کچھ فیوریٹ فیلویں میری خراب ہو گئی ہیں ہاں کوکٹیل جیجوانی ہریمانی کس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اتنی دیکھی اچھا یہ مسئلہ ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے Vironika یزم ختم ہو نہیں Vironika یزم نہیں آپ کچھ چیزوں کی کم دیکھنا Scarcity ہی ان کی بیوٹی ہے بالکل ایسے Scarce رہے دیکھتا ہوں کوئین جیسے میری بڑی فیوریٹ ہے میں بہت کم دیکھتا ہوں تاکہ اس کی Scarcity رہے پیکو بھی میں بہت کم دیکھتا کوئی ایسے چیز نہیں ہے میں جو بہت ایدھ ریپیٹ پہ دیکھتا ہوں یہ جوانی ہے جوانی اس میں نفرت کروا دیا مجھے بھی نفرت ہو گئی ہے نفرت ہو گئی ہے چلو ٹھیک ہے چلے اگلا فیکمن نیوز جی من سب سے پہلے نیوز یہ کہ کبھی میں کبھی تم جو ہے وہ کراچی کے سینما گھروں میں اس کا فینال ہی لگایا جائے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے لوٹ سے بھی لہتے ہیں ہاں لوٹ شہر لو کی ویکھن نہیں جاندے کیوں ہم گئے نہیں تھے گئے تھے پریزاد کا دیکھنے پریزاد میں کتنا رشتہ کبھی میں کبھی تم لگتا تھا میں دیکھنے چاہتے ہیں میں بھی جاؤں گا اگر لگے گا نا ہرم تو آرم تو آرم تو آرم تو آرم تو آرم تو اور میرے ایک دو دو سن نے مجھے اگر یہ لگے گا تو آپ مجھے ان رکھنا ہاں پلان میں بڑا میں سے مزا ہے ہے نا it's a very good بڑی خوشی ہے کہ اچھی چیز کو آئے مل رہی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے میں شروع کے آدھا گھنٹا بڑا ضائع ہوگا ہاں گھنٹا گھنٹا اچھے میں ریسنلی کس کا فنالے دیکھا تھا سینما میں اس مرشتر نہیں دیکھا تھا اس مرشتر ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا پاری open پاریخنڈ کی بڑی 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 جں خلال دی ایو ان گھ سابی خیال بپر ان میں میں لمезжکہ ملشتر ہوں کوئی مجھے یاد پڑھ رہا ہے آپ نے پرجزاد کے دیکھا پور میںケٹ کیوں Jeez ہم پھینے ہوں Pete therapists اس کے پاس میں مجھ desse جائیں گے لیکن et اگر لگے گا تو 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 مست وچ ہے جی جی میں جاؤں گا جی میں جاؤں گا فہد حانیہ فہد کو ہم نے دونوں کو دیکھا ہوگا ہے بڑی چلین کے اوپر لیکن اس طرح سے دیکھنا ہے ایک اور ہی ایسے بشتران ساری تو سوچیں مایا کیا لگیں گی بشتران ساری کہ ہم expressionless جو ہے وہ دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایسے expression کے اوپر عوام کا کہہ رہتے ہیں ٹھیک ہے مایا خان اب وہ بلوگا نے بڑا لائک کیا اب اس طرح سے دیکھیں گے ایسے ہی تھا تو آپ نے ایسے ہی تھا اچھا میں ایسے لگیں میں کوئی ایمیں نہیں لیا لیکن مجھے لگا وہ ایمپروائز ہو لیکن وہ بیسے ہی تھا تو وہ مزا آئے گا اگر لگا یہ تو ایوہ میرا بھی پہل ایسے چیزیں دیکھنے کا مزا آتا ہے چلنے نیکسے لے شفکت آمان شفکت آمانت شفکت آمانت کے پیشے دنے انہوں نے ایک نیوز چلی ایک نیوز چینل پر کہ جی ان کی وہ کومہ میں ہیں اور ان کی علیل ہے آدھا کہا شفکر چیمہ بیمار کومی میں چلے گا ہے دماغ کی شریان میں خونچرم کیا لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے یاسر حسین نے نیوز لگائی کہ میری بات ہوئی ہے ان کے بیٹے سے لیکن ایسا کوئی سینی اکومہ میں نہیں ہے بس ان کی طبیعت تھوڑی طرح لیکن ان کے بعد ان کے بیٹے نے بھی ایک ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے چیز کلاریفکیشن لیکھا تو اتنا پیارا انسان ہے اس کے لیے ایسی مطلب نیوز لگائیں گے تو اچھا لگتا ہے اسے کہ اس کی فیملی کے اوپر کیا بیٹی ہوگا جی من کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے پہلے ایک خبر کس نے پھلائی ہے انہوں پھڑو جاہ کے ان کو پتا ہوں انہوں پھڑو جاہ کے ہے نا سم سے نہیں کیوں کریٹ کرتے ہیں عمام ہمارے آرٹسٹ کو لے ایک سپیشلی کہ ان کو ہوتا ہے کسینا کسی طرح زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ grab کرنے لوگوں کو پتا ہی کیوں یہ سیٹی فورٹی ٹو والوں نے ہاں ہی یہ تو بڑا اوثنٹک پرانا چینل ہے اوثنٹک تو کہہ میں اس کو نہیں کہوں گا سب سے پرانا آپ کو پتا ہے سب سے پہلے چو لاہور میں چینل آیا تھا وہ سیٹی فورٹی ٹو ہی آیا تھا ویریفیکیشن کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے ہاں پوچھ لیتے ہیں لیکن میں جنرلیزم اپ ڈیٹ بڑی عجیب و غریب صحیح سے ہو رہی ہے پہلے ہوتا تھا نا کہ آپ رومرز بھی پھلاتے تھے کچھ بھی کرتے تھے لیکن آپ کچھ نہ کچھ لکھ دیتے تھے کہ فلان نے کہا فلان نے کہا پھر آپ کا یقین ختم ہوتا تھا ابھی آج کل تو آپ بس کمیونکیشن کی زارے سارے ہیں you have e-mail, you have instagram pages, you have number اگر آپ کے پاس ان کا نمبر نہیں ہے تو آپ کسی اور سے ان کا نمبر پیدا کر سکیں ان کے بیٹے کا نمبر کچھ مشکل نہیں ہے کچھ مشکل نہیں ہے دوہزاہ چوبیس میں یہ مشکل کام نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ تھوڑا آپ کو ویریفائید انفرمیشن دے لیچے گئے وہ زمانہ تو نہیں ہے کاغذ کا زمانہ تو نہیں ہے کاغذ کے اوپر تار آئی تو کسی نے پرگام پچھایا تو کسی نے یہ کیا پی ٹی سیل کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ لیا گیا اور ویٹرین اکٹرز کے بارے میں اس طرح کی نیوز پھلانا is very bad آپ کبھی بھی کسی کو مار دیتے ہیں ایسی ہے آج کل وہ اور اسما آباز گئے میں اسے سری لانکا گئے ہوئے تھے کسی واشنگ پاورٹر کا ایڈ کرنے ایڈ کیلئے شریلانکا واو وہ اسما آباز کی بگوانی بگوان وہ دیکھی آپ نے نہیں میں نے دیکھی بگوان دیکھ کے نا میرا دا دماغ ہی ہل گیا بگوانی بگوان کوئی توتہ بگوان اس لانوہ پلیس اس کا بھی لوگ سرور دیکھیں اور ہم ڈسکس کریں گے کہاں بیدا وہ یوٹیوب پہ اب آپ کو پتہ سارا ہے تو آپ اسے پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ لہا کہ شریلانکا گئی ہو مجھے لگا کہ وہ کسی اور نیپال شپال گئے یہ بیسے تو نہیں تھی مجھے ایک ہم نے بہت پرانی ایک ویڈیو دیکھی تھی بہت بہت پرانی نہیں بہت بگوان اسی طرح کی لوگ بہت رول کر رہے ہیں کہ آپ کو ریلیجنز کا پتہ نہیں ہے نہیں نہیں ہندویزم کو آپ آپ کو پتہ ہے وہ بودھیس ہیں تو ان کو کہہ رہی ہندو اور یہ تو ان کو کہتے کہ آپ کو پتہ نہیں اور آپ اس طرح کیسے کسی کے ریلیجنز کا مزاگوڑا کہ اے بکھو بگوانی 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 میں گئے ہیں بھی میرے ساتھ میرے ایک دوستے تو وہ ان کی بھی یہی گندی عادت ہے ٹھیک ہے میں ان کو سمجھا جا پاگل ہو جاتا ہوں کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں آپ پاکستان میں نہیں ہیں آپ کسی کے ریلیجنز سینٹیمنٹ کو آہاں آپ کی جو سینٹیمنٹ کو آہاں ہرگیز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی صدر آہاں سو ہی وز میکن فون آف ایٹ یہ اسم آباز ٹھیک ہے تو میری تو لڑائی ہوگی میرے کا رسپیکٹ دیتے ہوتے ہیں ضرور آپ نے ہر جگہ جا کے پاکستانی ہونے کا سمجھ رکھیں ٹھیک ہے آپ نے پاکستانی ہونے کے سمجھ ضرور تھے نہ ہوتا ہے ہر جگہ چلے خیر move on کرتے ہیں اینا پلیس جی ایسی غلط نیوس نہ پھلایا کریں ویریفائی کیا کریں آپ لاہور میں آتھ کنگن کو آر سے کیا پڑھا لیکن کو پھار سے کیا آپ کا جہاں دفتر ہے دو گھزیں چھوڑ کے ان کا گھر ہونا ہے ان کا گھر ہوگا تو وہ وہیں رہتے ہیں وہ رہتے ہیں صرف گھری شاہوں میں صرف گھری شاہوں میں کیا دیکھتے؟ علی negóزا کی شکل ہے کیونکہ ڈراما دیکھا نہیں ہوا گا اب گرمہ جہاں دیکھا تو پتا ہوتا یہ وہی لڑکا ہے محمد گمشودہ دیکھتا ہے پاکستانی بات ہے وہ یہ کہہ دے ہیں تب وہ ان کی شاہد کو تصویریں آئی ہوں گی وہ کسرت تھی چیزن والی کسرت تھی؟ مجھے پاکستانی آٹس کا چیزہ لگانے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جان بوجھ کے آپ کی ٹکٹ ہم کب کروائیں کالکٹہ سے کاسٹنگ والی جو ہے نا یہ انبیتہ پتنی کیا اس کا نام لگتا ہے یہ میرا خیال ہے چیزہ لگاتی ہے چیزہ لگاتی ہے جان بوجھ کے باہر میں میسٹر کر کے لیٹ کر دیتی ہے اے دل ہے مشکل کا ایک سین نمبر نمبر لے کے نا اس کو ریکریٹ کر کے کہتا ہے میں نے بیچا بچارہ ہے دکھ ہوئے مجھے اس بچارے کے لئے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ چیزہ ہوا ہے سنو کہتا ہے میں نے کہتا ہے کب آپ کی کالکٹہ سے ٹکٹ کروائیں میری گال سنو دیکھے کالر شیمیل ہے نہیں نہیں میں دکھئی اور جا رہا ہوں کالکٹہ میں دکھئی اور جا رہا ہوں نہ سکرپٹ پہ ڈسکشن ہوئی نہ بجٹ پہ ڈسکشن ہوئی میں نے رہا ہوں دکھئی اور کالکٹہ سے پہنے میں نے دکھئی کہ تیزہ ہوا ہے نہیں تو وہ ان کو کیا لگا کہ 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 ہم سے بھنگالی کہاں بھنگالی کہاں لہوری نہیں ہم لیکن نہیں ہم لیکن بھنگالی فیچر اور لہوری فیرے چیچر میں فرک ہوگا ہاں بہت اور بھنگالی میں بھی ان کو صرف کالکٹہ ہی کیوں لگا ان کے مو سے کالکٹہ نکلا کب یہ یہ بات سوچ ہے یہ کہ اگلی بیٹی ملکٹ اس کو کھرکہ نہیں ہے اس کو کھرکہ کالکٹہ کا اس نے شائز کراتی نہیں کھا اس نے کراتی بنیا کھرکٹہ سمجھا نہیں وہ لہور سے ہے یہ کالکٹہ نہیں ہے ہی 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 نہیں ہی نہیں ہی 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 نہیں ہی اسم کیا کہہ رہا ہی؟ ہی ہی نہیں ہی ہی نکھڈسم یہ کیا ہے؟ مہمونہ کا ڈائل ہو گیا ہے اس کا نام ہے بندو بندو جیلی ہے مسکلز ہاں بندو جیلی ہے چلو ہو سکتا ہے لیجا کو بلایا ہے we would not judge someone اچھا آفٹر جنت مرزا والی controversy میرا ان باتوں پر میں کسی کو بھی غلط نہیں کہتا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ بڑی لوجکل تھی اچھے آپ کو ایک اور باہ بتاؤں جی بتا ہے وہ اوری جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی آٹس کی وہ موڈلز کی سٹوریز اور پوسٹیں لائک کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں وہ بھی شاید کاسٹنگ کرنا چاہتے ہو لفظ تمہارا بھی بس گیا تھا کاسٹنگ کاؤنز کرنا چاہتے ہو ٹکی گیا میں نے سنیم اچھا آئے دنیا کسی بھی موڈل لگا ہوتے ہیں اوری لائکڈ آور پچھے سب سے پہلے تو اوری کی کوئی اوقات نہیں ہے سوری اوقات کا لبس ہم نہیں پسند کرتے ہیں شوہ پر میں نے کیوں کہہ دیا لیکن تم کرو اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے تو آپ کوئی جرنی نہیں ہے اس کا کوئی چلتے ہیں اس کی زندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کو گیس ہوئی ہوئی ہے لوگوں بولتے ہیں جب میں پیٹ پر ہاتھ لگاتے ہیں وہ لوگ کا پورا گیس بھار جانتے ہیں برو وہ تو تمہیں بھی ہوئی ہے دیکھیں میری زندگی کی سبسکر ویڈیو سا جب وہ نہیں ہے ڈپریشن کی چلے مون نیکس آگے چلتے تو علی رضا میری جان کوئی نہیں آپ کے ساتھ چیزہ ہوئے ہو جائے گی دوبارہ آپ آبائندہ نہیں ہے ایسے کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس جو بات ہے دانشتمور کی یہ اس پر آپ کو ملکاہ سکتے ہیں اس میں ارسلان آپ کو ملکاہ سکتے ہیں میں نے ایکشلی اپیسوڈ پورا دیکھا اور اس پورے اپیسوڈ میں مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس بات کے اور اس بات پہ بھی جو انہوں نے کہی آج کل کوئی بھی آئے مجھا باقی لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا کیسے آئے جب اس نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آئے اس سے 0% فرق بھی نہیں پڑتا آئے یہ کیا ہوا ہے یہ غلط تھا مجھے ایک تو بات یہ کہنا ہے کہ ایک تو انہوں نے سوال ایسا کچھ نہیں پوچھا جس کے جواب میں اب وہ لگ رہا تھا آپ تارگیٹڈ آئے آپ سوچ کیا ہیں سوچ کیا ہیں آپ ریویورز کو کاٹنے لگیں تو ایک تو مجھے وہ بات بڑی بری لگی کہ ایک تو یا تو کسی بات کا کسی سوال کی کوئی سنس ہوتی جہاں پہ آپ جواب میں آپ نے بھی دیکھا ہے وہ شور ٹھیک ہے پہلے اخباروں میں آتے تھے پہلے میکزینوں میں آتے تھے اور اب میڈین یوٹیوب ہے تو وہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ آپ کی ذمہ داری کام کر کے ختم ہوتی ہے وہاں پہ کرٹکس کی شروع ہوتی ہے اور کرٹکس بھی ایسا نہیں ہے کچھ بھی بیٹھ کے کچھ بھی بولتے ہیں کرٹکس کی بھی کوئی رسپونسیبیلٹی ہیں آپ ان کرٹکس کے پر بات کریں جو کہ اس طرح کی رسپونسیبیلٹی پروپرلی نہیں لبا رہے ہیں آپ اپنے کراف پہ تو کام ہی نہیں کر رہے ہیں پچھلے سات آٹھ سکرپٹیں سکرپٹ جو ہیں آپ کی ایک جیسے کریکٹر کی راہ جنون تیری چاہو میں کیسے تیری خودگرزی جان اسار آپ کی اتنے سارے سکرپٹ جو ہم دیوانگی وہ سارے اے جیسے کریکٹر ہیں اے کی طرح کی آپ کی وائس کی پیچھا ہے پھر آپ کی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی میرے کام پر اٹھ کے بات نہ کرے وہ آپ کا رول نہیں کرتے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھے سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں آپ کو جو آگ لگی اس کا مطلب کوئی بات صحیح کر رہا ہوگا تو آگ لگی ہے آپ نے بھی تو امپرووڈ کیا ان کی بات کہکے تو وہ تو آپ پہ آپ ہی بات ہوتی رہے گی اور دوسرا یہ جو scientifically پرووڈ کرنے وہ تو بڑا اور گھنڈا فارمولا تھا it was very bad آپ کی mental capabilities لوگوں کو تک پتہ لگیں کہ آپ کیا ہیں آپ اس طرح سے سوچتے ہیں بریانی میں اس کو scientifically پرووڈ کرتا ہوں کہ میری بریانی کی دکان ہے ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں میں سترہ اٹھارہ سالوں سے کام کر رہا ہوں جو انسان کی سوچ سوچ کے لیول یہ وہ تو بریانی کھائے گا وہ ذائقہ تو بتائے گا ذائقہ تو بتائے گا لون زیادہ ہے مرچ زیادہ ہے مسائلے کٹنے گوشت کچھا ہے چول کچھے ہیں تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریانی کی recipe آپ نہیں بتائیں گے تو پھر جب آپ بزار میں بریانی کھانے جاتے ہیں تو آپ کسی بھی بریانی پہ جا کر روک جائیں گے نہیں آپ اس بریانی پہ جائیں گے جو آپ کو اچھی لگتی ہے بریانی بنانے کی shop ہے ہاں آپ تیسٹ کر لوگے آپ لیکن مجھے recipe نہیں بتا سکتے واپ جس کے بارے میں سنو گے فلانی جگہ پہ اچھی بریانی بلتی ہے یہ جو آپ جاتے ہیں انٹرنیشل ٹریپ میں اپنی وائیف کے ساتھ وہ جو ایک مشہور نشرت 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 بروچہ یہ میری بات سنو میری بیستی بڑی ہونا ہے وہ جو ایک بڑا مشہور شیف ہے ترکی کا جس کا steak بڑا فیموس ہے اچھ ترکی وہ جو ڈبائی میں ہے نشرت نام ہے نشرت نام ہے اب نشرت آپ نے کہاں سے دیکھا ہے ریسٹری سن کے جائیں گے positive word of mouth ہی ہے positive word of mouth سن کے ہی جائیں گے ٹھیک ہے آپ آئسکریم والس کی کیوں نہیں کھاتے ہیں بڑی 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 برینڈوں کی کیوں کھاتے ہیں ایک ہی جب ہی ہوجاتے ہیں یہاں اس کے بارے میں سنا یہاں تو شیف کے بارے میں آپ نے اسے بڑےಕ فزول بمنشمہ بڑا جسی چیز سے آپ نے اسے کے UKے ressouridents lev자 کی تمہارے justamente آپ کی بات آپ تک теک ہے لیکن یہ بات ری severise wise uns Office آپ میں ایسے کہتے ہیں میرے میں اع Servis تھوڑا دن کو بڑھا کریں تھوڑا سوچیں کہ اگر ہی ہم کہہ رہے ہیں ہیں کہ تین سال سے کہی جا رہے ہیں اور سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کی سیلیکشن سیلیکشن تو تھوڑا سا اس پر زمدہ آلیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں اتنا نارسزم میری جان ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا اپنے دماغ کے پیج تھوڑے سے کھولیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی صحیح ہوں ہمیشہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ بھی صحیح ہوں تو یہ بلا ہو جا بیٹھ کے بیش کرنا کسی کو اور ایک پوری فرٹرنیٹی کو لے تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے تو مجھے تو مسئلہ ہے کیونکہ ہم ہم اس پر ٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں حالانکہ اپنے اپنے کو کریٹکس نہیں کہتے ہیں ہمیں پھر بھی ہم رکھ رہے چاہتے ہیں چلے آگے چلے آگے چلے جی نیکس ہے گوھر شید آئے جی اشنا شاہ کے اشنا شاہ کے اس پر مجھوں گاچ کل ایک چلا ہوگا ہے انہوں نے بھی ایک شروع کیا تو اس میں جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ وہ سنگل نہیں ہے ٹھیک ہے اور میڈیا وہ سپیکولیشن کر رہا ہے کہ کبرا is the girl ہو سکتا ہے why not مجھے تو اچھا لگا سون کے they had a good chemistry in janat سے آگے janat سے آگے میں ان کی chemistry اچھی تھی حالانکہ وہ they were very old couple دکھایا نہیں تھا ان کی محبت پیار محبت لیکن اچھے لگتے تھے پاسات تو why not why not why not but بس پھر جل جلدی شادی کریں ہاں جل جلدی ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی کبرا کو دیکھیں ہم بھی ان کی wedding looks سنے جلدی ہو رہی ہے سنے بھی یہ ہے کہ جلدی ہو جائے گی ہم ان کی wedding looks کو ضرور دیکھیں گے enjoy کریں گے یا اور انشاءاللہ چلے اچھا بائی دو بھی یہ بھی critics کو سننی کرتے ہیں یہ گوھر مجھے پرانی بات یادتے ہیں کیا کہا انہوں نے نہیں انہوں نے بہت پہلے ایک اسی critics کا بڑا مزاق اڑا ہے مجھے ہاتھ پڑتا ہے ہاں بڑا derogatory کی سنننہیں لوگوں کو ان کے کام کرنے دیا جب ان کی film آ رہی تھی اروا کے ساتھ ان کے فیلٹ اروا اور بلال لشرف کے فیلٹ تھی رنگ یا پتہ نہیں ایسے کرنے کوئی تھی تب کی بات ہے تو کیوں نہ کریں ایسی دیروگیٹری کمنٹس کیوں پاس کرتے ہیں بس ٹھیک ہے جانے دی آ کریں ان کو اپنا کام کرنے دی آپ اپنا کام ٹھیک ہے رنگ ریزہ یا ایسے کوئی فیلی ہوئی ہے اور رنگ ریزہ اور نہیں رنگ ریزہ خالی ایسے کر کے کوئی تھی کوئی ہے جو بھی ہے جو بھی ہے آپ اپنا کام کریں میری جان لوگوں کو اپنا کام کرنے دے دیکھیں کتنے کچھ ہمارے ایکٹرز ہے کھلے دل سے قبول کرتے ہیں نام لینے لگا تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں نہیں نہیں دوپتی کا گانا یہ ہے اجی کھنا ہے نہیں نہیں لیکندے یہ ہے کہ فلک شبیر نے گفت کیا ہے اپنی بھائی سارا خان کو ایک عدد فارم آوس کیا کہنا چاہیں گے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ذریبت سے بچائے میری جان یہ تو کچھ نہیں ہے ابھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا انشاءاللہ اور میں ہی کہنا چاہوں گا فلک کون سے شو کر رہے ہیں کہ فارم آوس کو یہ لے ہیں یہ غلط بات ہے یا اگر اچھی انہوں نے اپنی بزنس کی ہوئے ہیں تو آپ اور لوگوں کو مشورہ لیں ہاں کہ یہاں پہ پیسے لگائیں یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں انویسٹمنٹس کریں کیونکہ فلک کہ گانے نہیں آ رہے گاڑیاں چیزیں یہ ٹریپس بڑے آ رہے ہیں یہ چیز مجھے مون سمجھ نہیں آتی کبھی کسی ایکٹر سے پوچھ رہو تو کہتے ہیں ہمیں ڈرام میں اچھے پیسے نہیں دیتے ہیں بڑے آرٹس کے چلو سمجھ آتے ہیں جو آج کے لئے بڑے ہیٹ ہیں وہ اور کو پھر بھی نظر بھی آتے ہیں یہ حسن رہیم ہے پارش شفی ہو گئے یہ عوام میں انہیں کی کوئی مقبولیت بطلب کے اوف خانجی بہت بہت اور مطلب ماسس ہاں اور کلاسس ایوریون 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 تلحان جم ہو گئے ان کی چلو سمجھ یہ سٹار ہیں آتیف ہو گئے یہ فلک جیسے مجھے سمجھ نہیں آتے ہیں کسی فین نے آ کے تمہارے گاٹا وڑ دےنا ہے نہیں میری آپ بات نہیں سمجھ رہے آپ اس بات کو غلط لیں گے سمجھ رہا ہوں کہ ایتنے عوامی نہیں ہیں ایتنے عوامی نہیں ایتنے عرصے سے میں نے کوئی ان کا گانا نہیں سنا اگر آیا ہوگا تو وہ کوئی اتنا ہیٹ نہیں ہوا یہ کوئی سا گانا ہے ان کا اسے وہ بلا نالی ننان دی جا اچھے لال پراندھا پاندھا اس کے بعد ان کا کوئی سا گانا ہے ایک ان کا وہ بھی ہے ریچنڈ بتائیں نہیں پتا نا مجھے پرانے یاد ہے مجھے سوال یہاں شان تو ہے یہ میں کہنا چاہنا ان کو بزنس ہوں گے کوئی کھیتوشوں میں کوئی پورٹری فارم ہوگا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوگا ان کا کوئی مسلا نہیں ہے دیکھیں فارم ہوس کہاں بیتیاں پہ نہیں کراچی میں لیا ہو میں نے دیکھا نہیں بیتیاں شدیاں پہ لے دیا ساں سارا جی بہت کڑوی اور بہت سڑی ہوئی بات بو آئیے تھوڑی سی مجھے مجھے خود سے بھی آئی چلے کونٹر دو ویک میں چلیں آج ہم نے ایک فلم دیکھی دو پتی اور مون آپ ذرا اس کے بتائیں اس کے ڈریکٹر کو ہوتے پہلے تو اس کا آپ کریں بیڑا کارک دو ٹٹی ایس ایچولی رائٹ میں نے کل یہ فلم دیکھی اور ایس اوہ میرے پاس کونٹر دو ویک کے لئے اور بہت سارے فلمیں تھی میں نے سوچا کہ ہم انکلوٹ کریں گے لیکن کل یہ تازی تازی آئی تازی اوان ہوت ہاں کیا امان ہوت بلکل تو جی میں نے سوچا کہ میں اس فلم کو دیکھ رہا ہوں رات کے دھائی بجے میں نے یہ فیصلہ لیا کہ مجھے یہ فلم دیکھنی چاہیے اور اگر یہ فلم رات کے دھائی بجے شروع ہوتی تو اس نے ختم ہونا تھا کوئی ساڑھے چار بجے اور صبح شوٹ بھی تھا ایک بجے کی دو بجے دو بجے ٹھیک ہے جی تو میں نے بڑی ٹی لاؤنج کے ڈرام میں بھی دیکھنا نہیں بڑا ہاں زور سے میں نے فلم دیکھی ایک گھنٹے میں اس فلم مجھے نین دلا دی لیکن مون نے دو گھنٹے کی پوری دیکھیا اب مون بتائیں گے اس فلم کی حوالے سے اچھا شاشانک شاشانک کا چترویزی کر کے ڈریکٹر ہے اس کی اور کنیکہ ڈھلرن اس کی ڈائٹر ہے کنیکہ ڈھلرن جو ہیں وہ کافی ساری اور بھی فلمیں لکھ چکی ہیں جن میں حسین ڈلربا انہوں نے لکھی ہے میر تو بات قتم ہو گئی یہی پہ حسین ڈلربا کے بات یہ بڑا ہے کہ بڑی غلط بہادر اسلاح مجھے پتا ہوتا کہ اس سے کوئی لنک ہے اس فلم کا میں شاہد کبھی بھی نہیں اچھا شاہد ہے اچھا ہاں اچھا ہاں پوری زندگی اس نے حسین ڈلربا کے کائی ہے ڈریکٹر بھی ہونا میری جانت دیکھ لو وہی ہے شاشانک چترویدی کو کچھ اور کرتے ہیں دو پتی پہلی ان کی فلم ہے میرے خیال میں پہلے انہوں نے اے ڈ کیا ہوگا کام حسین ڈلربا شاہد شرطن ٹھیک ہے چھوڑ دیا اچھا جی اس فلم کی کاس میں شامل اچھا اس کی پروڈیوسر جو ہیں وہ خود ہی ہیں کریتی سینن یہی رائٹر ڈلن کے ساتھ ملکن ڈلاڈی لاسا یہ کام کیا ہے اچھا جی اس کی کاس میں شامل ہے کریتی سینن ایس سومیا اینڈ ایس شیلی اس میں ایک آجول ہیں ایس ویجے پورا نام مجھے ودیا سمتنگ کر کے ہے اور بس یہ ہی ہے ہیرو دو کی ناسی شہیر خان ان کا نام ہے شہیر خان یا شہیر شیخ نام ہے اور یہ جو متھے والی ہے یہ وہی ہے جو باجراوں میں ٹکلی انٹی ٹکلی انٹی یہ وہی آواز دو ہم کو اور وہ تربانگا والی یہ کادل کی بڑی فیوریٹ ہے کادل کہتے ہیں انہوں پہلا لاؤں اینہوں پہلا لاؤں اینہوں پہلا لاؤں اچھا جی کہانی ہے دو جڑوا بہنوں کی کہانی تم بتانا چاہ رہے ہو سب سے پہلے جس نے امنا بگ زائے کرنا ہے وہ کچھ جا کے فلم دیکھیں ارسلانی فلم ہے دو گھنٹے بارہ منٹ فلم بات بھولو میں نے یہ فلم اللہ کی قسم کہا کہتا ہوں کوئی تیس بار پاوز لے کے دیکھی ہوگی میرے سے نہیں دیکھی جا رہے میں نے کہا نہیں کونٹنٹ ہو تو بھی کرنا ہے میرا بھی یہی ڈٹائی لیکن میں نے گھنٹے بعد اپنی ڈٹائی میں نے کہا میں نے نئے دیکھنی ہے میں نے کہا فلم دیکھنی ہے پوری دیکھنی ہے میں نے کہا اپنے آپ کچھ پیڑ ماری حالا کہ فلم تمہیں مسلسل چپیڑ مار رہی تھی فلم تو میرے مو پہ اڈٹی کر آچھا ٹھیک ہے پھر بھی میں نے دیکھی یہ کیا فلم رہی ہے اتنا پیسہ لگایا میں سب سے بڑا میرا گلا کاجل کاجول آ رہی ہے جی کاجول آ رہی ہے اترین سالوں کے بعد کاجل آ رہی ہے کاجل مجھے تو وہ کاجل وہ لگی جو فیصلہ باد کی خواہ جاتا وہ کون ہے وہ بھی ایک ہے اس کی آج کا ٹک ٹک بڑے مشیور ہے میری بات سنیں یہ بہت کاجل آ رہی ہے کاجل آ رہی ہے کاجل آ رہی ہے کاجل آ رہی ہے مجھے کاجل آ رہی ہے پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جن کو کاجل پسند ہے ٹھیک ہے بس انجلی انجلی لوگ کہتے ہیں انجلی کا کردار ادا کیا ہے زونی ٹھیک تھا اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لڑکیوں کے ہاتھ نے فلم فرمے کھائی ہیں یہ بھی مجھے سب سے زیادہ تکلیف مجھے کاجل سے مجھے نیشہ دوسرا جو مجھے سب سے بڑی تکلیف کاجل سے یہ کہ سب سے زیادہ بیس ایکٹریس کے ایوہرد فلم ایکٹریس کے جو کی پچھلی ساتھ ستر سال کام سے narcissist دو پتی میں یہ ہریانوی بنی ہوئی ہے ایکسنٹ اس کا کبھی ہریانوی ہو جاتا ہے کبھی اس کا راجستانی ہو جاتا ہے کبھی اپنی مرضی کے مطابق نورمل ہندی ہو جاتا ہے یہ کتے سکتیسی ہے جو اتنی جس کی اتنے سارے ایوارڈز ہوں مطلب ایک اس کا کچھ کچھ ہوتا ہے دی دی ایل جے کبھی خوشی کبھی کام my name is خان and فنا اور بازگر for negative role گپت گپت میں نہیں ہاں باتا ہے ٹھیک ہے چھ ساتھ ہیں اور ایک دو ایک سپورٹنگ میں بھی ایک دو میلیوں میں ہیں if i'm not wrong اور نومنیشنس الاگ ٹھیک ہے اور 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 آپ اس سے اتنی بھی ایکٹنگ نہیں کروا سکتے کہ وہ ایک ایکسنٹ پکڑ سکے دوسرے یہ کہ اس کی نزبت اگر آپ تببو کو دیکھیں گے تو اس کے ایکٹنگ میں آپ کو ورائٹی نظر آئے گی چاہے فلم بوری ہو ٹھیک ہے اس کی نزبت آپ روینہ ٹرنر لے لیں یہ اسی دور کی میں بات کروں رانی لے لیں رانی لے لیں رانی تھوڑی سی حصے جونئر ہے تھوڑی سی مطلب کے 3 سال 3-4 سال جونئر ہے لیکن رانی لے لیں اس میں وہ پھر کئی نہ کچھ اپنا ٹچ ایڈ کر دیتی ہے اس کو ہم کمرشل ہروں بھی کہیں گے ٹھیک ہے تو میرا تھا شروع سے ہی کاجل سے بنی نہیں لیکن کاجل عوامی وہ ہوتا ہے کاجل عوامی اس لئے کیونکہ موویز جو ساری عوارڈ لے گئی ہیں وہ ساری عوامی فلم ہیں ڈیڈی ایل جو عوامی فلم ہیں ڈڈی ایل جو کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے کچھ سٹوری کے اوپر چلی ہے کبھی کچھ کبھی کام ان ساری فلموں میں کاجل کا اپنا کیا یوگدان ہے سٹوری کا یوگدان ہے ڈریکٹر کا بینر کا جس کے طرح یہ کام کر رہی ہے تو یہ آپ نے بہت پیاری بات کہی میں اگری کروں گا وہ قطے دی ایکٹی نہیں کیتی ہے اورات میں اب تو وہاں رہو رہتی ہے لیکنہوں کو مسئلہ نہیں لکی میں بیاتھ نہیں کرنے کے دوسرا مسئلہ یہ کہانی میں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے کوئی کہانی کوئی کوئی کنسیپٹی نہیں ہے سب سے پہلے شیزہ کوپ اون ڈیوٹی انویسٹیگیشن آفیسر میں نے پھر پوچھا وہ کلا سے اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ زراہی ایسے ہو سکتا ہے اون ڈیوٹی کوپ اپنا کیس اپنے کلائنٹ کا خود نہیں لڑ سکتا کاجل نے کیا اس فیلم میں میری بات سنیں کاجل کا جو شروع میں نیریٹیو تھا کہ میرے اببہ وکیل تو میرے آئی جیٹ تھا کیونکہ اس کا کوئی وہ نہیں آیا اور آہرین پہ کہتی ہے آج میں میری ماں جیت گئی اچھا ایسے بھی کرتی ہے نہیں وہ تو میں نے کیا بڑے بغیرہ تو جان بوسکتی نہیں تو میں پریشان ہوگا آج اس کی ماں کیسے جیت گئی اس طرح کر کے اچھا آف ہوں تریف کر لیں کس چیز کی میوزک بہت برا sorry to say ایک تو اکھیا نورینڈ دیں آپ نے کوپی کیا ہے شلپا رہا ہو مت کرو یہ حرکتیں شلپا آپ پہ نہیں سوڑ کرتی میں جانا کام کراپ کر دیو تم بھی دیکھ لو آپ دیکھیں یہ دیکھو یہ جو یہ اے آدمی جیزے پرا خان سٹائل یہ آدمی شلپا رہا ہو نے اے بھی گانا گروہ برا نگایا شلپا رہا ہو میں دو گندے گا لیا سال میں دو گندے گا لیا میرے میں حبوب میرے میں حبوب میرے میں حبوب شلپا جی یہ ایک اور دوسرا یہ تھوڑی مریضت ہوسکو شلپا شلپا مجھے نہیں پسند کوئی تعلق نہیں کوئی لوجک نہیں حسنو پہلے ہری میں اس نے واپس لے لیا میں تک پہنچا نہیں ڈومیسٹک وائلنس جیسے سینسٹیو ٹاپک کا آپ نے ریپ کر دیا ہے اور آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کی اس میں کوئی وہ بھی نہیں آ رہی تھی ڈیلیویسٹ بھی نہیں آ رہی تھی کہ زبردستی کا کھیچا گیا ہے ڈومیسٹک وائلنس پہلے مجھے لگا کوئی مزاک ہو رہا ہے ایمیں کوٹ کھا رہی ہے کوئی مزاک ہو گا کوئی من گھر سٹوری ہوگی کیونکہ اس طرح کی اور نیٹ فلکس پہ جاؤ تو لکھا ہوتا ہے کیٹیگریز میں تھریلر کوئی تھریلی نہیں بھا پوری فلم چھے کٹا تھریلر نے دیتا ہے نا نے میں نے آدھی دکھی ہے دو ٹٹی دو پتی کریتی سرن نے چیکنی کیا ہے I would like to کہاں شہیر شہ نے بھی اچھی کیا ہے شہیر شاہ جو بھی ہے کہاں مجھے ایک سین میں ضرور بتاؤں گا مدانیہ مالا ہے نہیں نہیں دوا وہ تو اتنا بھرا ہے جب یہ نیگیٹیو شہیلی میں جب اس کو پتا چلتا ہے کہ شادی سومیا سے کر رہا ہے تو باہر کے اندر اس نے بہت اچھا سین کیا just like ویرونڈکا from Oh please Oh please I disagree آپ نے دیکھا وہ سین میں جی وہاں تک پہنچ گئے جی میں ادھا تک تھا جہاں یہ کٹ کھاتی ہے اس کے بعد وہ کٹ کھا رہی ہوتی ہے مجھے لگا وہ تکھلی آنٹی بھی کھنچا بھی وہ اتنا بری ایکٹنگ کرتی رہی ہے وہ اچھی ایکٹرس ہے اس میں نے کی اس میں نے کی اس میں سے دو لوگوں نے اچھی ایکٹنگ کی کرتین اور شہیر نے ٹھیک ہے ان دو لوگوں نے ٹھیک ہے چرست اپنی جو بنوائے کاجل کو اس نے بھی اچھی ایکٹنگ کی وہ مشور ایکٹر ہے ملیہ ریمان ملیہ ریمان بڑی پیاری بات لگے ان کی دو رائیٹر ہیں جن کے کام کے لیے میں ڈرتی ہوں اور میں ان پر قام کرتی ہوں دو تھے فسی مراج اور زفر مراج اور تیسرے تھے، ایک تیسرے بھی ایک نام تھا تین منابراہ خائز ایفت کار نہیں نی ان کا رجا رانزہ کر دیئی آتا این نام نہیں ہوں میرے کیا میں دو ہوتے ہیں زفر مراج مصطفیٰ فریدی مصطفیٰ فریدی نہیں مصطفیٰ نہیں بولا مجھے نہیں بتا خیار ان کا سکرپ پڑھنا پڑتا ہے زفر میراج اور فسی باری خان بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہتے ہیں آج کا لوگ سیریس ہی نہیں ہیں کام کو لے کی تو میں کیوں سیریس ہوں میرے ساتھ جو سیریس نیس کے ساتھ آتا ہے میں اس کے ساتھ سیریس نیس کے ساتھ کام کرتی ہوں انہوں نے کہا جی ہے باقی ان کے بیٹے کی آج کے شادی ہونے والی گئے ان کے لیے وہ جو ہے وہ لہور آرہی ہیں دسمبر میں نومبر سیریس کام کریں چل کرتی ہے اے دسمبر میں مجھے یہ ساتھ ہے دسمبر میں سفر میرے بیٹے کی سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہے دسمبر میں تو میں کم اس کم ایک مہینہ دا گھر رہا ہوں تو آپ کو بھر ویل کنگلیزی ہیں تو بھر ویل کنگیزی رہی ہیں باقی انہوں نے اپنی اس چیز مجھے بات گئی کہ انہوں نے اپنی اس چیز کو امیٹ کیا ہے جس نے وہ باتیں ہو رہی ہیں نہیں آرہا کو نہیں آرہا مطلب پہلے ہم اچھا کرتے تھے اچھا کام آتا تھا اب اچھا کام نہیں آ رہا تھا یہ Honesty پہ ان کو دسترس نمبر Honesty پہ اسما عباس کو دسترس نمبر بہت اچھا انٹرویو دیا ایسے انٹرویو دینا چاہیے آپ ٹھیک ہے تو آگے انٹرویو انٹرویوئر پہ بھی depend کرتا ہے کہ وہ آپ سے کیا سوال پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے سوال پوچھے اسے حساب سے انہوں نے بھی ہندر پرسنٹ Honesty کے ساتھ جواب دیا ہے اور یہ ایک انٹرویو اس طرح کہ ہونا چاہیے چھوٹا تھا تھا مجھے لگا کہ ایسے ختم ہو گیا مجھے ایسے لگا کہ ایسے ختم ہو گیا لیکن مزے گا تھا چلیں آگے چلیں جی next last topic ہے جی product review product review میں آج ہم ایک aesthetic لینے کو شردانجلی پیش کرنے والے ہیں actually آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے پر سونا میں میرا جو پہلا انٹرویو تھا جو کہ دھا جی سنیا آباسی جو کہ ایک transgender activist بھی ہیں اور اب وہ esthetician بھی ہیں ان کا ایک aesthetic clinic ہے ان جو ہوتا ہوں اس کا نام ہے inclusive aesthetic جہاں پہ جدید سارے aesthetic procedures ہوتے ہیں what i love about this clinic is passion میں میشے کہتا ہوں aesthetic کا کام وہ کام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو جہاں پہ آپ کو کاروبار تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن تھوڑا سا passion بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام کو لیکے کتنا سیدھے ہیں آپ اپنے client کے مسئلے کو لیکے کتنا سیدھے ہیں اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں آپ client کو خوش نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اس کو personal zid بنا لیا ہو کہ یہ چیز ہے کہ کیسے ختم ہو کہ مجھے طریقہ پتا ہونا چاہیے یہ چیز آپ کو inclusive aesthetic میں نظر آتی ہے i have sware folic colitis اگر آپ میرے بازوں گھر سے دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے نشان داغ نظر آئیں گے اس کو جس کو عام لینگویج میں بولتے ہیں بالچر بالچر نہیں بال توڑ اس میں ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی بال کھچ جائے باڈی سے یا کچھ سوڑ سے کوئی پریشر سے کچھ کچھے فورس فولی تو اس جگہ کے اوپر ایک pimple بن جاتا ہے ابھی بھی حالانکہ میری تقریباً hair less ہو چکے ہیں hair less ہو چکے ہیں skin sorry لیکن still i have this issue میرا ابھی بھی اب میں آپ کو بہت پاؤنش ہوگا رہا سکوں i wish آپ دیکھیں مون آپ کچھ آئے نظر آ رہا ہوں اندر میں در نہیں کیمرہ میں چاہ رہا ہے so یہ میری باڈی بھی بہت زیادہ نشان ہو رہا ہے جب میں نے پتہ کر آیا اور مجھے پتہ لگا کہ مجھے فولیکلائٹس کی بیواری ہے اس کا بیسٹ آل یہ تھا کہ آپ اپنے بالوں کو سب سے پہلے ختم کریں اس کا لیزر ٹریٹمنٹ اس کا ایک حالتہ تو جی ساتھ مجھے سیشل لگے ہیں تقریبا میری بارل اب تو بالکل ہیلیس ہو گیا تقریبا ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ والا میرا issue تقریبا کم ہو گیا دوسرا یہ کہ وہاں پہ بڑے اچھے ہائیڈرا فیشل جو کہ میں ایک سے کہتا ہوں کہ آج کل ہائیڈرا فیشل زبانہ ہی اس کے بڑے اچھے پروسیدز ہیں وہاں پہ وائٹنگ ڈریپس ہیں وائٹنگ ڈریپس کے اچھے بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ڈیٹاکس کے لیے بہت اچھے ہوتی ہیں آپ کے لیور کے لیے بہت اچھے ہوتی ہیں اصل میں تو یہ لیور کی دبائی تھی جو کہ اس کا بائی پرڈاکٹ وائٹنے میں نے لگیا جو گلوٹا تھا وہاں پہ اس طرح کی فیسیلیٹیز ہیں وہاں پہ کاربن پیل کی بہت اچھی سرویس ہیں ازمپک کا بھی وہاں پہ ایک ڈیلرشپ آپ نہیں ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ surgical procedures وہاں پہ نہیں ہیں لیکن جتنہ بھی esthetics related جیسے ہیں وہاں پہ ہیں پیلز بہت زیادہ ہیں chemical peels باقی ان کا خواتین کے لیے ایک ہواں پہ بہت بیوٹی بار بھی ہے جہاں پہ آپ menuclure pedicure and things like that باقی ہے ان کی انٹاگرام کی انٹسیزیں آپ Africa اچھا بالکل میں یہ نہیں سوچوں کہ میں اپنے فرینڈز کو سپورٹ کر رہا ہوں میں اپنے فرینڈز کو اس دن سپورٹ کرتا ہوں جب وہ اس قابل ہوتے ہیں ہمیشہ میں ہمیشہ بیشتی بھی کر دیتا ہوں آپ دیکھیں نا مون جس دن اچھا کھانا بناتا ہے کتنی تاریف ہوتی ہے جس دن گندہ کھانا بناتا ہے بڑی لیٹلی جا کے چھ ساتھ آٹھ دس مہینے بیشمن کو ڈیٹھ سال ہو گیا ہے اب جا کے میں نے ان کو یہ شاوٹ آٹ دیا ہے میں اپنی دوست کی بات ایک شیئر کر دیتا ہوں اس کی ہونسٹی تو میں اسے اکثر کہتا ہوں کہ تم نہ ایسے پھر فائدہ نہیں ہوگا وہ دوبارہ نہیں آئے گا بلکل ایسی ہے تو کیپ کرنا سب سے بڑی بات ہے میں اگر آج پیسے اپنے بچانوں لیکن آنے والے پیسے روک جائیں گے تو ہونسٹی اس لڑکی کی بہت زیادہ اپنے کام میں تو ضرور جائیں اور سلمان جانا چاہ رہا ہے سلمان مجھے کہہ رہے میں نے سلمان کی اس کی قرائی اس نے بولایا سلمان کی میسیجیں نہیں آئیں اب میں آپ جائیں گے اس کی طرف تو میں نیکس ٹائم اچھا انہوں نے مجھے ایک وعدہ اور بھی کیا ہے کہ اگر آپ اکے بس کے ریفرنسے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ڈسکاؤنٹس بھی ملیں گے مجھے مجھے اچھا مجھے 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 ہوں آمن ہوں مجھے مجھے پہلے دن سے وہ کہتے ہیں آج کا jukebox تھوڑا آف لگا آپ جو بھی کہیں کہ ہم آپ کی باتیں بکوز کچھ سانگ بیسروں کو سنیدی نہیں تھے آپ دونوں کے فیورٹے تھے یہی سارا مقصد ہے می بھی پار 2 وہاں بھی بیسروں کو سنیدی دو مچالے کیا کم لی میرے ہاتھ میں تیرہ ہاتھ ہو یہ میرے ہاتھ میں تیرہ ہاتھ ہو میں نے کیوں نہیں لیا لے لیتے میرا تو بڑا فیورٹ ہے آپ کو پسانے مجھے اچھا نہیں خیر جی مون نیکسٹ اچھا جی اگل کہہ رہے ہیں ای لائک الٹی میٹ مقابلہ ایکٹر ورسی سپورٹسمنٹ میل فیمیل ٹائنگ تو وین جسٹ ون مہسم گلہ شکوہ پاکستانی لوکیشنز ہوتی ہی بلوچستان کی بچیز کراچی کے بچیز ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا اچھا انکوانگیٹو کہتے ہیں out of context you are glowing even on monday's show you are looking پتہ نہیں کیا ہاں thank you so much میں نے اس کو google کیا تھا لفظیس کا مطلب ہے کہ چمکتا دمکتا اچھا اچھا جی میں نہیں نہیں جی نائے کے پاس گیا تھا کافی عرصے بعد تو اس لیے اچھا 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 سندیاں بھی ہو گیا ہے سارا ہو گیا ہے سکھو اندر کا جگبہ ہم کر چکے نیکس بھی کم کر رہے ہیں کوک سوڈیو کا part 2 i think that's it اچھا اچھا ایک اور کس نے کہا کہ بڑی زیادی ہے سنیدی کے ساتھ پھر نہیں کیوں اجازت اللہ حافظ